کرم دین چوکیدار اپنے سائیکل کے ہینڈل سے گوشت کی چند تھیلیاں لٹکائے تیز تیز پیڈل مارتا ہوا اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی مصررت اور تمانیت کے آثار نظر آ رہے تھا ایک انتہائی غریب محلے میں پہنچ کر اس نے ایک گھر کے سامنے سائیکل روکھی اور گھر کا دروازہ بجایا کچھ دیر بعد اندر سے ایک نسوانی آواز آئی جی کون باجی میں ہوں کرم دین چوکیدار اس کے بلند آواز سے جواب دیتے ہی دروازہ کھلا اور دوپٹے کے پلو سے چہرہ ڈھاپے ایک عورت نظر آئی کرم دین نے نگاہیں جھکاتے ہوئے اس خاتون کو بڑے احترام سے سلام کیا حال احوال پوچھا عید کی مبارک بات دی اور گوشت کی ایک تھیلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ لے باجی یہ آپ کا حصہ ہے اس عورت نے تھیلی لیتے ہوئے کرم دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کرم دین میں تیرا شکریہ عادہ نہیں کر سکتی بس اللہ کے سامنے اپنی بچیوں کی یتینی پیش کر کے تیرے لیے ہمیشہ خیر مانگتی رہتی ہوں یہ سن کر کرم دین کی آنکھیں بھی ڈب ڈب آ گئے اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا دیکھ بہن تجھے کتنی بار کہا ہے ایسی باتیں نہ کیا کر مجھے اچھا نہیں لگتا تو تو میری بہنوں کی طرح ہے اور تیری بیٹیاں مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہیں اچھا میں اب چلتا ہوں مجھے اور گھروں میں بھی ان کا حصہ پہنچانا ہے یہ کہہ کر وہ اس خاتون کا جواب سنے بغیر سائیکل پر بیٹھا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا یہ حاکم علی مالی کا گھر تھا اور یہ خاتون حاکم علی کی بیوہ تھی کرم دین چوکیدار اور حاکم علی مالی ایک بہت بڑے سیٹ کے بنگلے پر کام کرتے تھے دونوں میں گرچے کچھ خاص تعلق نہیں تھا بس اچھی سلام دعا تھی اور روز آتے جاتے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ لیتے تھے دونوں میں غریبی کے علاوہ ایک بات یہ بھی مشترک تھی کہ دونوں کی چار چار بیٹیاں تھی اور بیٹا کوئی نہیں تھا ایک دن ایسا ہوا کہ حاکم علی کام پہ نہ آیا یوں تو وہ پہلے بھی کئی بار چھٹی کر لیا کرتا تھا مگر آج شاید سیٹ صاحب کے کچھ مہمان آئے تھے اس لیے انہوں نے کرم دین کو اس کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر بھیج دی کرم دین وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر تو گویا قیامت سغرہ برپا تھا حاکم علی کی بیوی اور بیٹیاں دھاڑیں مار مار کے رو رہی تھیں حاکم علی رات سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے سوچوں گا دے کرم دین بیچارہ خود بھی بہت غریب آدمی تھا اور بال بچے دار گئے مگر اس دن سے ہر چھوٹی بڑی عید پہ جتنا ہو سکتا تھا ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اور گوشت پہنچا دیا کرتا تھا کرم دین جب پہلی بار ان کے ہاں گوشت لے کر آیا تو حاکم علی کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کرم دین اللہ تیرا بھلا کر آگ میرے بچے ڈیڑھ دو سال بعد پہلی بار گوشت کھائیں گے بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس کے دل پہ خنجر سے چل کے رہ گئے بس وہ دن تھا اور آج کا دن کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ایسے چار پانچ اور گھروں کی بھی وقتن فوقتن مدد کرتا رہتا تھا باقی گھروں میں بھی گوشتی تھیلیاں پہنچا کر وہ واپس پلٹا تو کافی دیر ہو چکی تھی اس نے سائیکل موڑی اور اپنے گھر کی راہ پکڑ لی جیسے جیسے اس کا گھر نزدیک آ رہا تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بڑھتے جا رہے تھا راستے میں ایک جگہ ایک نلکے پہ رکھ کر اس نے سائیکل صاف کرنے والا کپڑا بھگو کر ہینڈل پہ لگے گوشت اور خون کے نشانات کو صاف کیا وہ شاید یہ نشانات اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتا تھا اور پھر وہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل گئے یہ اس کا ہر سال کا معمول تھا کہ وہ صبح صویرے اپنے پرانے دھولے ہوئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے اپنی کچھی بستی سے بہت دور شہر کے سب سے بڑے محلے میں جاتا اور عید کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں سے گوشت جمع کرنا شروع کر دیتا وہ کہ وہ ذاتی طور پر بہت خوددار انسان تھا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے لئے مر جانے کے برابر تھا مگر حاکم علی کی بیوہ اور یتیم بچیوں کے خاطر وہ یہ کام بھی کرتا وہ دوپہر تک گوشت جمع کرتا اور دوپہر کے بعد ان گھروں میں جا کے دیا تھا اور وہ لوگ یہی سمجھتے کہ شاید کرم دین کی اپنی قربانی ہوتی ہے اور واقعی کرم دین کی قربانی ہی تھی وہ اپنی عزت نفس اور خودداری کے گلے پر چھوڑی پھیر کر ہی ان کے لئے لوگوں کے سامنے دامن پھیلا کر گوشت اکھٹا کیا کرتا تھا اور ظاہر ہے اس کے لئے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی سال سال بعد کرم دین کی بدولت گوشت کا مو دیکھنے والے یہ کب جانتے تھے کہ خود کرم دین کے گھر سال کے بعد بھی گوشت نہیں پکتا کئی بار کرم دین کے جی میں آیا بھی کہ وہ ایک آتھ تھیلی اپنے گھر بھی لے جائے مگر ہر بار اس کا ضمیر اس کے آڑے آ جاتا اور اپنے بچوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہ کھلا پاتا کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں سے نظریں بچا کر صاف کیا اور اپنے درد و علم کو چہرے کے مسنوئی تاثرات سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوا اپنی گلی میں مر گیا اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا جس کے اس پار غربت و افلاس کا لبادہ اڑھے اس کی بیوی اور بیٹی ہیں اس کی ممتظر تھی کرم دین نے کچھ لمحے توقف کر کے دروازہ بجا دیا اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کی درز میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا کرم دین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس نے اسی طرح اچھی آواز میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے سہن کے بیچوں میچ کھانے پکانے کے سامان کا دھیر لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت بھی پڑا ہوا ہے کرم دین نے حیرس سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا اس کی بیوی بولی کہ ایک بہت بڑی گاڑی میں کوئی بڑا آدمی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے میں نے سامان پر رکھ لیا مگر اب آپ کے انتظار میں ہی تھی اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھا دیا کرم دین نے جلدی سے لفافہ کھولا اور اس میں موجود چٹھی پڑھنے لگا ہے سلام دعا کے بعد لکھا تھا کہ یار کرمیں میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا رہا مگر تو تو بہت بڑا آدمی نکلا اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا ہے مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتا چلی تھی پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکیم علی کے گھر تک جا پہنچا وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب بھی پتا چل گیا اور جب تیرے گھر آیا تو پتا چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی بلکل انہی لوگوں جیسے ہیں کرمیں یہ کچھ چیزیں عید کا توفہ سمجھ کر قبول کر لے تجھے اللہ کا واسطہ انکار نہ کرنا آج سے تیرا اور باقی پانچوں گھروں کا سارا خرچ میرے ذمہ ہوا باقی باتیں شام کو بنگلے پہ کرتے ہیں اور ہاں آج ڈیوٹی پہ ذرا جلدی آ جانا من جانب تیرہ سیٹ کرم دین کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر چٹھی کی تحریر بگاڑ رہے تھے اور اس کی زبان پہ بے اختیار جاری تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد